اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من نسانی یقہو قولی ربی زدنی علم اللہم فقہنا فی الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید وردائی کے سب خیریت سے ہوں گے ادھا تعالی ہم سب کو اپنی ہی زمان میں رکھے ہمیں بہترین مسلمان بنائیں بہترین انسان بنائیں ہماری دنیا بھی اچھی کرے ورحمت اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے والا بنائیں تو انشاءاللہ ہم آج کا لیسن کا آغاز کرتے ہیں ہم سورت النسا کی آیت نمبر 15 سے 23 تک کریں گے اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ کو بریک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمیں ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوگا اور اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہو سکتا ہے جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آزباللہی من الشیطان الرجیم آیت نمبر 15 سورت النسا والاتی اور وہ عورتیں جو قرآن میں ہم موسٹلی دیکھتے ہیں اللذی اللذینہ اور اللتی بھی دیکھتے ہیں فیمنین یعنی کہ مونس واحد کے لیے اللتی دیکھتے ہیں اور اللاتی یہ جس سے اللذینہ ہے پلورل میں مذکر کا جو پلورل ہے وہ ہے اللذینہ اس طرح مونس کا پلورل ہے اللاتی ٹھیک ہے اسی لئے اس کو پلورل کے لیے ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمع ہے یعنی کہ پلورل کے لیے ہے اور فیمنین تو ہے اللتی کی جمع ہے اور وہ عورتیں جو تینہ وہ آئیں یا کا ٹرانسشن ہے وہ حمزہ تا یا روٹ ورڈ آنے کو کہتے ہیں آخر میں جو یہ نون ہے یہ نون نصفہ کہلاتی ہے فیمنین نون یہ جو نون نصفہ ہوتی ہے یہ فیل کے آخر میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مونس اور پلورل دونوں چیزیں کہ ایف یعنی کہ فیمنین اور پی یعنی کہ پلورل تو یہ اس کا سیغہ ہوتا ہے یا تینہ وہ آئیں یعنی کہ وہ مونس میں آئیں وہ عورتیں آئیں الفاہشتہ بے حیائی کو ال لگ جاتا ہے تو فاہشتہ بے حیائی کو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فستشید فا تو شینہ دال روٹ ورڈ ہے یعنی کہ گواہی کے لئے اور است کی وجہ سے مانگنے کے مطلب آتا ہے تو گواہ مانگو جیسے نستائین ہم مدد چاہتے ہیں استخارہ ہم خیر طلب کرتے ہیں استغفار ہم بخشش مانگتے ہیں تو یہ است کی وجہ سے مانگنے کا میننگ آیا ہے اور گواہ روٹ ورڈ کی وجہ سے فستشیدو تو گواہ مانگو آلی ہننا ان عورتوں پر ہننا ان عورتوں پر اربعاتا چار من کم تم میں سے فا ان پھر اگر شہیدو وہ گواہی دے دیں وہ بتا رہے ہیں وہ پلورل میں ہے شہیدو وہ گواہی دے دیں فا ام سکو ہننا فا تو ام سکو میم سین کا فا فروٹ ورڈ ہے ہننا ان عورتوں کو فا ام سکو تو یہاں تک ہم بریک کر کے سکو سمجھیں گے جواو ساکن بتا رہا ہے فا ام سکو کو تو تم مرد روکو تو روک لو او ہے نا یہ پلورل مردوں کے لیے آتا ہے او فا ام سکو تو روک لو ام ساک کرتے ہیں لوگ روزے سے پہلے کھانا روک دیتے ہیں یعنی دس منٹ پہلے روزے کو وہ کر دیتے ہیں تو ام ساک اس کو کہا جاتا ہے تو روکنے کے میننگ آتے ہیں میم سنکاف میں فا ام سکو تو روک لو ہننا ان عورتوں کو فیل بیوتی گھروں میں پلورل میں ہے حتی یہاں تک کہ اتوفا ہننا یا کا تانسلشن ہے وہ توفا وفات کا روٹ وفات ہی یاد کریں وفات میں روٹ ورڈ ہے تو وفا یا روٹ ورڈ ہے اس کا اتوفا وفات کر دے ہننا ان عورتوں کو ہننا انہیں فات کر دے انہیں اب کون فات کر دے الموتو یہاں پہ موت جو ہے یہ دور ہے پیش اس پہ تو فات کر دے انہیں موت او یہاں یجعل اللہ بنا دے اللہ لہنہ ان عورتوں کے لیے سبیلہ کوئی راستہ واللدانی اور وہ دو مرد اچھا ہم نے اب دیکھیں جب ایک ہوتا ہے آنی ایک ہوتا ہے آینی آنی اور آینی دونوں ڈوال کا سیر ہے اس میں ٹو چھپا ہوتا ہے اور یہاں پہ لذانی ہے آپ قرآن میں دیکھیں کومنلی اللذی آتا ہے واحد مذکر کے لیے اللذینا پلورل کے لیے آتا ہے اور اللذانی اس میں دیکھیں آنی آ رہا ہے نا یہ آنی تو یہ آنی کا سیغہ ہے ڈوال کے لیے تو تب ہی اس کی چانسلیشن ہے اور وہ دو مرد جو واللذانی اور وہ دو مرد جو تو یہ آنی کی وجہ سے ڈوال آیا اور لذانی اور لذینا اس کو بھی بریک کریں گے ایک ہے اس کو اس برائی کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو آ گیا اس کے لیے آیا ہے کہ جو برائی کو آئیں اب یتیانی میں بھی دیکھیں آنی وہ دونوں آئیں اس میں بھی اصل میں یہ بھی ڈوال کا سیغہ ہے اس میں الگ تھی ٹرانسلشن نہیں ہے مگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یتیانی آنی وہ دونوں آئیں ہاں اس کو من کم تم میں سے فَآدُوهُمَا فَآدُو یہ دونوں کے لیے ہے ڈوال کا سیغہ ہے وہ دونوں توبہ کر لیں وَأَسْلَحَ اور اس میں بھی عدف آ رہے آخر میں وہ دونوں اصلح کر لیں فَآدُو تو اعراض کرو آنہما ان دونوں سے اِنَّا اللَّهَ بے شک اللہ کانا ہے طواباً بہت توبہ قبول کرنے والا رحیمہ نہایت رحم کرنے والا آیت میں سیونٹین اِنَّمَا بے شک اَتْتَوْبَتُ توبہ قبول کرنا توبہ تو یہ ال کر کے ہے اسم کی طرح تو اس لئے ٹرانسلشن توبہ قبول کرنا سمجھانے کے لئے بعد اللہ یہ اللہ کے ذمہ ہے لِلَّذِنَب کس کے لئے ان کے لئے جو اَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ہیں اَسُوءَ بُرَا بِجَحَالَتٍ جَحَالَت سے ثُمَّ پھر يَتُوبُونَ یا اور انہ وہ توبہ کر لیتے ہیں میں قریبین قریب سے فَأُولَ آئے کا تو یہی وہ لوگ ہیں يَتُوبُ اللَّهُ مہربان ہوتا ہے اللہ جب بھی توبہ روٹ ورٹ انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور جب يَتُوب تَعْوَ بَا روٹ ورٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ کا مہربان ہونا اس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہے يَتُوبُ مہربان ہوتا ہے اللہ اللہ عَلَيْهِمْ اُن پر فَقَانَ اللَّهُ اَرْحَيْ اللَّهُ عَلِيمًا بَحَوْتْ انْوَالَ حَكِيمًا بَحَوْتْ حِقْمَتْوَالَ وَلَيْسَتْ اور نہیں ہے لَيْسَا اور لَيْسَا لَيْسَتْ دونوں میں میننگیں نہیں ہے اَتْتَوْبَةُ تَوْبَةُ لِلَّذِينَا ان کے لئے جو یہ عملون عمل کرتے ہیں السَّيِّئَاتِ بُرے پلورل میں ہے سیئی اتن کی جمع حتی یہاں تک کہ اذا جب حضرہ آتی ہے حاضر ہوتی ہے اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ان میں سے کسی ایک موت قولہ وہ کہتا ہے انی بے شک میں اس میں یا کی ٹرانسلیشن ہے میں انی بے شک میں تُبتو توبہ کی میں نے تُبتو میں تُب کا حصہ ہے اس کا روٹ وجہ توبہ کی تو میں نے الان اب قرآن میں چار پانچ دفعہ ہے الان کا مطلب ہے ناو الان اب ولا اور نا اللذینہ ان کے لئے جو یموتونا وہ مر جاتے ہیں یا اور اُنا وہ مر جاتے ہیں موت روٹ وڈ ہے وہ مر جاتے ہیں وہ ہم اس حال میں اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح کہیں گے کہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفار و کافر ہیں اولائی کا یہی لوگ ہے اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے نا تو ہو گئی ہم نے کی روٹ وڈ ہے این تادال پریپیرڈ کے میننگ میں آتا ہے قرآن میں اعتدنا اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لئے عذاب عذاب علیمہ دردناک علمیہ علمناک اسی سے ہے اردو میں روٹ وڈ ہے یا ایوہ یا ایوہ ایوہ اللہ لگو جو ایمان لائے ہو لا نہیں یا حلو حلال لکم تمہارے لئے ان کے تری تو تم وارث بن جاؤ واو را سا روٹ وڈ ہے تا تم کی ہے وہ بتا رہا ہے تم پلورل میں تم وارث بن جاؤ ان نساء عورتوں کے کرہن زبردستی کراہت اردو میں کہتے ہیں نا پسندید کی کرہن کوئی چیز توان اور کرہن توان ہوتا خوشی سے کرنا کرہن نا خوشی زبردستی سے تو اس لئے یہاں پہ ٹرانسلشن ہے زبردستی سے وَلَا اُنَّا تَعْبُولُو هُنَّا تم روکو انہیں هُنَّا تو ہو گیا فیمینن ان عورتوں کو نہ روکو تا یہاں تک ہم بریک کریں گے نا اُو تک تو تا اور اُو بتا رہا ہے تم مرد پلورل میں تم روکو این دود لام روٹ ورڈ ہے قرآن میں دو دفعہ یہی روٹ ورڈ یوز ہوا ہے اور یہاں پہ سورہ بقرہ میں اس کا مطلب ہے تر روکنا نہ تم روکو انہیں لی تاکہ ورب سے پہلے فیل سے پہلے لی ہوتا ہے اس کے ٹرانسلشن تاکہ تا پہلے اُو بعد میں آتائی تمو دیا تم نے انہ ان عورتوں کو حمزہ تا یاروٹ پہلے دینے کے لئے اللہ مگر ان یہ کہ یعتینہ وہ آئیں حمزہ تا یاروٹ آنے کے لئے نون نسوہ ہے فیمنن کی پلورل فیمنن کہ وہ آئیں یعنی کہ وہ عورتیں آئیں یعتینہ وہ عورتیں آئیں بی فاہشتن بی حیائیکم و بیینہ کھلی کھلی و آشی روہ انہ اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ اچھا یہ تو ہنہ ہوگا ہے ان عورتوں کے ساتھ گزر بسر کرو آشی روہ اچھا این شین را ہم معاشرہ کہتے ہیں مردو میں معاشرہ میں بھی کہتے ہیں لوگ ملجل کے گزر بسر کرتا تو بس اس سے آپ یاد آکھیں معاشرے سے آشی روہ اور گزر بسر کرو ہنہ ان کے ساتھ بلماعوفی بھلے طریقے سے فا ان پھر اگر کریتمو ہنہ تو کراہت موسٹلی آپ کو پرانسلیشن ناپسندیدگی ملے گا یہاں پہ زبدستی ہے لیکن میں سے ناپسندیدگی اور وہ بھی زبدستی ہوتی ہے جب ناپسندیدگی اس انسان کچھ کرتا ہے کریتمو تم ناپسند کرو واو ساکن بتارہ تم مرد ناپسند کرو ہنہ ان عورتوں کو پعصا تو ہو سکتا امید ہے ان کے تک رہو تم کراہت کرو ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو ویجعالا اور کر دے اللہ اللہ فیہی اس میں خیراں کتیرہ بھلائی بہت سی آیت نمبر ٹوئنٹی و ان اور اگر ارد تم ارادہ کرو تم ارادہ کرو تم استبدال اگر ملائیں گے ہم پڑھتے ہیں ارد تم مستبدال مست کریں گے ملائیں گے تو لیکن چونکہ ہم ورڈ ٹو ورڈ میں بریک کرتے ہیں تو جب اس کو بریک کر کے پڑھیں گے حمزہ پہ ہم زیر لگیں گے کیوں؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر کے نیچے زیر ہے تو اس لئے یہاں پہ زیر لگے گی استبدال بدلنے کا بدال روپورڈ ہے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں زوجن ایک بیوی کو مکان جگہ زوجن دوسری بیوی کے و آتی تم اور دے دیا ہو تم نے اخدا ان عورتوں میں سے کسی ایک کو قن پورن دھیر و مال قن پور قاب نون پورا ربائی ہے چار دفعہ قرآن میں یہ روپورڈ یوز ہوا ہے دھیر و مال خزانہ اس طرح روپورڈ ہے دھیر و مال فلا تو نا تأخذو تا تم تأخذو تم پلورل میں ہو واو ساکن بتا رہا ہے حمزہ خادال روپورڈ ہے تأخذو تم لو منہو اس میں سے شیئن کچھ بھی آ کیا تا تو یہ جو ہمزہ ہے زبر کے ساتھ اس میں سوال دیا ہوتا ہے جیسا علم طرح کیا نہیں دیکھا تم نے تو اس سے تھا آ کیا تا تم تأخذو تم لوگے تأخذونا یہ پورا کیا تم لوگے تم پلورل میں لوگے ہو اس سے یعنی کہ مال کو جو ایک انتار دیا ہے بہتان بہتان لکا کے بہتان کر اڑھوڑے باہاتا و افمن اور گناہ مبینہ کھلے سے و کیف اور کس طرح تأخذونا ہو تم لے سکتے ہو اسے وقد حالا کے تحقیق افدو پہنچ چکا افدہ کا روٹ ورڈ ہے فادود واؤ یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے روٹ ورڈ یہ لفظ بھی قرآن میں ایک دفعہ ہے یہیں پہ بس تو اس کو آپ لکھ لے گئے ونس ہی آیا ہے قرآن میں اس کا مطلب ہے پہنچ چکا ہو چکا جیسے کوئی چیز وقد افدہ پہنچ چکا بادو کم تمہارا باس روٹ ورڈ میں نے بتا ہے فادود واؤ بادو کم باس تمہارا الاباد ان طرف باس کے وآخذنا وہ لے چکیں اب یہ نون نسوہ کی ہے اس لئے ٹرانسیشن ہے وہ لے چکیں وہ عورتیں لے چکیں من کم تم سے می ساقن اہد غلیظہ پختہ می ساق کا روٹ ورڈ ہے واؤ ثاقاف جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز پختہ بات ہوتی ہے تو اسی میں می ساق پختہ اہد کو کہتے ہیں اور غلیظہ پختہ ہم عورت میں غلیظ ڈیفرنٹ ہے کسی جیوز کرتے ہیں لیکن عربی میں غلیظ سیویر کے لیے پختہ یعنی کہ مضبوط کے لیے اس طرح یوز ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ یوز ہوتا ہے عربی میں عردو میں ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں عربی میں ہم پختہ مطلب می ساقن غلیظہ پختہ اہد روٹ ورڈ ویغو لام زو ولا اور نا تنکہو تم نکاح کرو ٹوئنٹی ٹو آئیت آگئی ماں جن سے نکحہ نکاح کر چکے آبا اکم باپ تمہارے من النسائی عورتوں میں سے اللہ مگر ماں جو قد تحقیق سلف گزر چکا جو سلف سالحین ہم کہتے ہیں ہم سنتے ہیں سلف تو وہ بھی جو گزر چکے نیک لوگ سلف سالحین شروع کے لوگ کو سلف کہتے ہیں تو سلف یہ فیل ہے گزر چکا انہو بے شک وہ کانہ ہے وہ فاحشتن بہیائی ککم ومقتہ وقابل نفرت مقتہ میم قافتہ روٹ ورڈ ہے قرآن میں بہت نیوز ہو بہت کمیوز ہو ہے اس کا مطلب بہت ہی ڈسگسٹنگ ہیٹ فل کوئی چیز ہو مقتہ قابل نفرت میم قافتہ روٹ ورڈ وساہ بہت ہی برا حمزہ روٹ ورڈ دیتا ہے جب بھی ساہ ہوتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتا ہے بہت ہی برا ڈسگسٹنگ جیسے طریقہ بہت ہی برا سبیلہ راستہ حرمت حرام کر دی گئیں اس کو اب سرکل کر لیں یہ پیسیف ہوتا ہے مجھول اس کی ٹرانسلیشن آپ غور سے دیکھیں حرام کر دی گئیں علیکم تم پر امہات تمہاری امہات ام کی جمع ہے روٹ ورڈ حمزہ میمیم و بنات و بیٹیاں تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کے روٹ ورڈ بیا نون جا بنات بیٹی بنات بیٹیاں تمہاری و اخوات اور بہنے تمہاری اخت ان کی جمع اخوات بہنے تمہاری و امات اور پھوپیاں تمہاری آئین میمیم روٹ ورڈ ہے و خالات و خالائی تمہاری و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی و بنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی و امہات اور مائن تمہاری اللہ تی وہ جنہوں نے پھر اگین یہ مونس اور پلورل کے لیے آتا ہے اللہ تی وہ جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں یہاں پہ کم تو ہو گیا تمہیں کا اس کے لئے زمیر ہے اردانکم دودھ پلایا تمہیں و اخوات اور بہن تمہاری مینہ روضا آتی رزات کے رشتے سے جو ہے دودھ شریک بہنے و امہات اور مائن نسائکم تمہارے بیویوں کی و ربائی وکم اور پیٹیاں تمہیں بیویوں کی ربیبہ کی جمعہ ربائب اور قرآن میں ربائب کا لفظ ایک ہی جگہ ہے روٹ ور رابابا ہے مگر یہ لفظ تو اس طرح بیٹیاں بیویوں کی جو ہوتی ہیں سیپ ڈاٹرز ایسے تو یہ صرف یہیں پہ ہیں ربائی بیٹیاں تمہارے بیویوں کی اللہ تی وہ جو پھر پیورل میں آ گیا فی حجورکم تمہارے گودوں میں ہیں حجور حجر کی جمعہ ہے اور منطب گودوں میں ہیں یعنی کہ تمہارے ہاں پل رہی ہیں جو مین نسائکم تمہارے بیویوں میں سے اللہ تی وہ جو دخل تم دخول کیا تم نے بیہنہ ان سے ان عورتوں سے فائن پھر اگر لم نہیں تکونو ہو تم دخل تم دخول کر چکے تم بیہنہ ان سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر وحلائل اور بیویا حلائل کا لفظ یہ قرآن میں صرف یہی پہ یوز ہوا ہے روٹ روٹ تو آسان ہے حالام مگر حلائل جسا بھی جو بہوں کے لئے لفظ یوز ہوا ہے حلائل پہ یوز ہوا ہے روٹ ورٹ تو بہت آپ کو پتہ حلال کا یوز ہوا ہے وحلائل اور بیویا ابنائکم تمہارے بیٹوں کی اللہزین وہ جو من اسلاب تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی تمہیں سگے بیٹوں کی جو بیویاں وہ بھی حرام ہیں بہوئے اسلاب ساد لامبا سلط کےتنے پشت کو پلورل میں اسلاب تمہاری پشتوں سے ہیں وان اور یہ کہ اور کیا چیز حرام ہے حرام کے چلیے نا اور یہ کہ تجمعو تا اور وہ ہے تم جمع کرو بینہ درمیان الاختینی دو بہنوں کے اختوتا ایک بہن اختن اور یہ جو اینی آخر میں آ رہا ہے اس میں دو ہے سیغہ چھپا ہوا اینی کی ساؤن میں الاختینی دو بہنوں کے اللہ مگر ما قدس لف جو تحقیق گزر چکا ان اللہ بے شک اللہ کانہ ہے غفوراں بہت بخشنے والا رحیمہ نہایت رحم کرنے والا یہاں پہ ہمارے لیسن کمپلیٹ ہوا آیت آگے آپ کو پتہ ہے یہ چل رہی ہے جو ہم ففت پارے کے آغاز سے کر رہے ہیں مگر وہ انشاءاللہ ہم نئے لیسن میں اس کو کور کریں گے اس کو یہیں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم و تبالینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ